بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالقِ عرض و سما ہے مالکِ شرک و ور درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس فوک پیچ پر پاکستان اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلاة اللہ آج ان صداد دہشت گردی کی عدالت میں گجران والا پیش ہوئے ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا جج صاحب نے مقدمہ گجران کا ہے اور آج پیشی پر کیا ہوا رانہ صلاة اللہ کو گرفتار کر کے کیوں پیش نہ کیا گیا یہ احوال ہے آج کی اس سماعت کا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اگسٹ میں رانہ سناؤلہ کے خلاف گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں انصداد دہشت گردی کی دفعہ کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس مقدمے کے مدعی نے یہ بتایا کہ میرا تعلق ایک موزز گھرانے سے ہے محب وطن گھرانے سے ہے رانہ سناؤلہ کی تقریر میں نے ٹی وی پر سنی ایک ٹاک شو کے دوران گفتگو سنی اور وہ دھمکیاں دے رہے تھے پاکستان کے سرکاری اداروں کے افراد کو سربراہان کو تو اس جرم کی پیداش میں ان کے خلاف سیمن ایٹی اے کا پرچہ درج ہوا یاد رہے کہ اس وقت پنجاب میں چدری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مدعی مقدمہ جو ہیں رانہ سناؤلہ کے خلاف کنجا کے رہائشی ہیں اور وہ بڑے قریبی ساتھی ہیں چدری مونس الہی کے چدری پرویز الہی اب ناظرین یہ مقدمہ اپنا منطقی انجام کو بڑھ رہا ہے اس سے پہلے تاریخ تھی اور اس میں ان کے ورنگ گرفتاری جاری کیے گئے تھے رانہ سناؤلہ کے لیکن رانہ سناؤلہ خود پیش نہ ہوئے ان کے وکیل ان کی جگہ پر پیش ہوئے اور موزز جج نے رانہ سناؤلہ کے ناکابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری کیے اور ڈی پیو گجرات کو یہ ہدایت جاری کی کہ آپ رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں آج رانہ سناؤلہ جناب پیش ہوئے ان صدادے دہشتگردی کی عدالت گجران والا میں موزز جج صاحب نے ان کے ورنگ گرفتاری جو ناکابل زمانت تھے وہ منصوح کر دیئے اور ان کو حفاظتی مچل کے جو ہیں زمانتی وہ جمع کرانے کا حکم دیا اور زمانت ان کی آپ سمجھیں کہ اب منظور ہو جائے گی اٹھائیس اپریل تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ناظرین ذرائع کے مطابق اس مقدمے میں جو ڈی ایس پی ہیں ان کی سرزنش بھی کی گئی اور اس سے پہلے جو سماعت تھی پیشی تھی اس میں پولیس نے اس مقدمے کے اخراج کی ریپورٹ بنا کی عدالت میں پیش کرنا تھی یعنی اس مقدمے کو بے بنیاد قرار دے کے رانسانہ اللہ کو اس مقدمے میں بے گناہ قرار دینا تھی تو تاہیر ہوئی اس میں تو اس پر جب امران حان کے خلاف آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب ان کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری نکلے تھے اور اسلام آباد سے چار دن پہلے ہی ڈی اے جی اپریشن بھاری نفری لے کر زمان پارک پہنچ گئے اور وہاں جو ایک ہنگامہ ہوا افسوسناک واقعات پیش آئے جلاو گھراؤ کے مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کے پولیس کے مظاہرین پر اور پی ٹی اے کے ورکرز پر آنسو گیس کی شیلنگ کے وارٹر کیننگ کے اور پیلٹ گن کے تو یہ سارے واقعات اس ایک برنٹ گرفتاری کی وجہ سے ہی پیش آئے اس وقت جب اعتراض کیا گیا رانہ سناولہ پر کہ جناب ان کے بھی تو وارٹر گرفتاری نقابل زمانت نکلے ہوئے ہیں ان کے خلاف ان کے گھر کے باہر ایسا کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا گیا تو اس پر جواب دیا عدولیگی حلکوں نے کہ رانہ سناولہ کے وکیل پیش ہوئے ہیں جی عدالت تو ناظرین اب یہ کیس جو ہے اس میں بظاہر تو اب کچھ بھی نہیں ہے ایک دو پیشی کی مار ہے پولیس خود ہی رانہ سناولہ پر ڈسچارج کر دے گی اس مقدمے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہی قانون ہو یا انصاف ہو دہرہ میار رہا ہے تگڑے کے لیے برسر اقتدار کے لیے طاقتور کے لیے بائے اختیار کے لیے امیر کے لیے صاحب سروت کے لیے پہنچ والے کے لیے قانون اور ہے اور مجبور کے لیے بے بس کے لیے لاچار کے لیے غریب کے لیے اپوزیشن والوں کے لیے قانون اور ہے اب یہ کیسا دہرہ میار ہے کہ نقابل زمانت بورنگ گرفتاری جاری ہونے پر امران ہان کے گھر کا گہراو کر لیا جاتا ہے پولیس کہتی ہے کہ ہر صورت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا چار دن پہلے اور دوسری جانے وفاقی وزیر داخلہ ہیں ملک کے ان کا بھی نقابل زمانت بورنگ گرفتاری جاری ہوتا ہے لیکن جناب ٹس سے مس نہیں ہوتا کوئی اور آج اس وقا پر جب رانہ سناولہ پیش ہوئے ہیں عدالت میں تو جو میڈیا سے گفتگو کرتے ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اس کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے اس کی زمانتوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے اور انہوں نے ایک ایک دروز پہلے آپ کو یاد ہوگا دھمکی بھی دی تھی کہ عمران ہان ہمیں اس نہج پر لے آئے ہیں کہ اب یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے اور اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا جائیں گے غیر جمہوری جمہوری کی بحث ہی نہیں رہے گیا اب جب اس بیان کی بازگشت پوری دنیا بھی سنائی دی آج بیدل اقوامی میڈیا میں بھی کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے ثابت وزیر آزم کو کھلن کھلہ دھمکی دی اس پر آج رانہ سنولہ نے یوٹر لیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے تو صرف سیاسی بات کی تھی عمران ہان کو ووٹ سے مائنس کرنے کی بات کی تھی سیاسی وجود کی بات کی تھی میں نے قتل کرنے کی دھمکی نہیں دی تھی اور آسین اب سے کچھ تیر پہلے پھر ان کا ایک بیان آگیا ہے کہ میں نے عمران ہان کے بارے میں جو کہا تھا کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے اب یہی ہوگا کہ عمران ہان ہمیں نہیں چھوڑے گا اور ہم عمران ہان کو نہیں چھوڑیں گے تو آسین یہ عجیب ایک سلسلہ ہے پاکستان کا برحال جی یہ جو کیس تھا بڑا جس میں آج احتمال تھا کہ رانہ سناؤلہ گریفتار کر لی جائیں گے یا ان کو گریفتار کر کے پیش کرنے کا حکم تھا ڈی پیو گجرات کو ایسا کچھ نہیں ہوا پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ عدالت میں آئے ہیں اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو اپنے کارپنوں کو کال لی دی ہم نے تو منع کیا تھا ہم نے اپنے کارپنوں کو کہا ہے کہ حسلے میں رہے دی دی اللہ حافظ